بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ تو کیسے ہیں میری اچھی سی پیاری سی یوٹیوب کی فیملی تو آج کا شام کا ولوگ ہے یہ میرا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ بھی شورٹ کٹ ایک انڈا یوں کر کے توڑ لیا ڈی فریزر میں جو کباب لگے ہوئے تھے ان کو نکال کے لیے آئی ہوں کباب سے مجھے بڑے آسانی مل جاتی ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اچھے سے سینڈوچ بن جاتے ہیں برگر بن جاتے ہیں اور کسی ویجیز کی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آرام سے بس سینڈوچ ڈالو مطلب کباب ڈالو سینڈوچ تیار کباب ڈالو برگر تیار آرام سے بس بن جاتا ہے میں تو اس میں چیز وغیرہ کب استعمال نہیں کرتی پہلے کرتی تھی لیکن اب روز روز چیز ڈالنا تو صحیح نہیں ہوگا نا ویسی موٹا پا آ رہا ہے اتنے موٹے ہو رہے تو بس مزا نہیں آتا میں نے کہا نہیں نہیں روز آنا تو نہیں ہاں ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دن ڈال دو تو پھر اس طرح سے کباب تل لیے تھے میں نے کٹنگ لے لے کر دکھا رہی ہوں آپ کو میں نے کہا چلیں کوئی بہن دیکھیں اور بنانا بھی دیکھیں اب یہ لے جاؤں گی سچی بات بول رہی ہوں کباب بنانے سے کتنی آسانی ہو جاتی ہے بس یہ ہے کہ انڈا لگا کے تلہ جائے اور پھر اس کو رکھ دیا جائے اسی طرح پھر ہمارے گھر میں کوئی کھاتا نہیں ہے دوسرے تیسے دن یعنی دوسرے دن ہی کوئی نہیں کھاتا تیسرے دن تو بہت زیادہ ہو جائے گا دوسرے دن ہی کوئی نہیں کھاتا پھر میں نکال دیتی ہوں نہیں کھاتے پھر ہمارے ہاں یہ انڈا لگے میں ایک یہ پرابلم آ رہا ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ انڈا لگا کے یہ رکھ دو نا تو کباب پھر کوئی کھاتا نہیں ہے اور بنا بینا انڈے کے اگر دلو تو جو ہے وہ کھا لیا جاتا ہے دیفریزن میں رکھا ہوا ایک دن کا مطلب تلا ہوا ایک دن کا کباب انڈا لگا کے کچھ ہو جاتا ہے مہک سی آ جاتی ہے یہ تھوڑا ایسا لگتا ہے مجھے یہ تازے تازے ہی اچھے لگتے ہیں یہ جو انڈا لگا کے ہم میں تلتی ہوں نا یہ تازے تازے ہی بزے کے لگتے ہیں کہ ایک اٹھا کے کھالو دو اٹھا کے کھالو تین اٹھا کے کھالو ایسے بھی چمچے سے کھالو آپ تو انڈا لگا کے فریج میں ہم لوگ کو تو اتنا مزائقہ نہیں آرہا ٹیسٹ اتنا ڈیولپ نہیں ہو پا رہا موں میں ادھر میں نے چائے چڑھا لی تھی شام کا ٹائم یہ وہیں سے آگے کنٹینیو کیا یہ ولوگ میں نے جہاں سے میں نے میکپ ہیل فٹنس پہ چھوڑا تھا ٹھیک ہے نا یوٹیوب پہ ہی میرا چینل ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میکپ ہیل فٹنس وہاں پہ جہاں میں نے چھوڑا تھا ولوگ وہیں سے کنٹینیو کر لیا آگے کہ کیا کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس طرح سے جو انڈا تھا بچا کچھا وہ بھی تل لیا ادھر شکر بھی ڈالی ساتھی ساتھ دونوں کام کر لیتی ہوں میں میں نے کہا دیکھ لیں کہ شاید کسی بین کو آسانی ہو اور وہ بنائے آپ لوگ اتنے پیار پیارے کمنٹ کرتے ہیں اتنی پیار دیتی اتنی محبت دیتے ہیں جی چاہتا ہے دوبارہ ولوگ ڈال دوں اتنی محبت ملتی ہے نا مزہ آتا ہے تو انسان پھر سے آ جاتا ہے محنت کرنے کے لئے بنا اتنی محنت طلب کام ہے یوٹیوب کا ولوگ بنانا ہے اتنی محنت طلب کام ہے ہوتی نہیں ہے مجھ سے اتنی محنت کیونکہ گھر کے کام بھی کرتی ہوں کاج بھی کرتی ہوں اب ہوتا نہیں ہے لیکن آپ لوگ اتنا پیار بڑے انداز میں کمنٹ چلاتے ہیں تنی محبت دیتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ آج آؤں پھر سے ولوگ ایک ڈال دوں یقین جانو یار آج ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی تھکن بہت زیادہ ہو رہی تھی بہت زیادہ تھکن ہو رہی تھی من نہیں ہو رہا تھا ولوگ بھی ڈالنے کا لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ڈال دیتے ہیں علی تو کہتے چھٹی کرلو نا تین چار دن کی تم مجھ جاؤ نا تھکن ہو رہی ہے تمہیں تو میرے ساتھ رو تو مجھ جاؤ ولوگ پر میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اوکے پھر جیسے علی اس کمرے میں جا کے بیٹھے تو میں یہاں پہ آگئے آپ کی طرف ایڈیٹنگ کرنے کے لیے میں نے کہا نہیں بری بات ہے اچھا نہیں لگتا میرے دوست میرا انتظار کرتے ہیں مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں مجھ سے باتیں کرتے ہیں مجھے اتنے چھچے پیار بھرے کمنٹس چلاتے ہیں تو بری بات ہے نا مجھے جانا چاہیے ان کے ساتھ اور پھر ایک دن بھی میں اگر چھٹی کر لیتی ہوں میرا دل چاہتا ہے میں روز چھٹی کروں اتنا مزہ آتا ہے چھٹیاں کرنے میں ولوگ نہ ڈالنے میں اتنا مزہ آتا ہے یقین کرو سکھ کا سانس ملتا ہے لیکن اگر ایک دن بھی چھٹی کر لوں لیکن اگر روزہ نہ ڈالتی ہوں تو تھکن بہت زیادہ ہونے لگتی ہے گھر کا کام کاج کیا پھر اس کے بعد ولوگ روزہ نہ ڈالا بہت زیادہ تھکن ہوتی ہے بہت زیادہ تھکن ہوتی ہے پتا ہے پھر اس طرح سے یہ میں نے جو بن ہے وہ تل لیے تھے فریش ہونے چاہیے بن ہم لوگ اس کے بے کالرز کے استعمال کرتے ہیں تو یہ فریش ہی ہوتے ہیں اچھے ہی ہوتے ہیں میں یہ مانگا لیتی ہوں بس اس طرح سے بنا لیا تھا یہ کافی آگئی تھی سائیڈ میں چائے بنانے کھڑی ہوئی تھی پھر ارادہ کافی کا ہو گیا کہ ان لوگ سے پوچھا کافی کیونکہ مجھے چھاننا نہیں پڑے گا میں نے کہا چلو کافی ہوگی نا چھاننا نہیں پڑے گا ایک چھنی بھی دھو دھو پھر بعد میں دھونی پڑے گی بڑا کام بڑھ جاتا ہے باتاقت تو دل نہیں چاہتا ہے جب برطن دھو گے جاؤ نا اور دوبارہ کام کرنا پڑے تو مزہ نہیں آتا بس برطنوں میں تو اللہ برکت دیتا ہی رہے تو اچھی بات ہوتی ہے لیکن کام کرنا پڑتا ہے نا پھر سرہ سے یہ دو اور بچے تھے دو کو اور یہ یوں کر کے تل لیا ٹھیک ہے نا پہلے دو تلے پھر یہ دو تلے ٹھیک ہے نا جی میں نے چار ٹوٹل بنایا تھے علی کو بہت پسند آئے تھے ماشاءاللہ تو کافی اچھے لگتے ہیں میرے گھر میں اور میں تو کوئی ویجیز بھی نہیں ڈالتی اندر سب نکال نکال کے پھیک دیتے ہیں پیاز اگر وغیرہ ڈال دو پیاز چماتر کیرہ کچھ بھی ڈال دو یہ لوگ نہیں کھاتے ہمارے فیملی آلے نکال کے رکھ دیتے ہیں ان کو رائتہ چاہیے ہوتا ہے بس برگر میں یا پھر چٹنیاں چاہیے ہوتی ہیں وہی شنگریلا والی اس سے ادھا اور کچھ نہیں مانگتے ہیں اس طرح سے میں نے تل لیا تھے جتنی ان کی تلائی اچھی ہوگی نا ہلکی سی جو رہ جاتی ہے نا تیل ہلکا سا اس میں ہلکا سا دو تین چار بون کے خر برابر تیل ڈال کے اگر ان کی تلائی اس طرح سے آپ نے کر لینا تو یہ بہت کرسپی ٹائپ بندیں اجیب ایک کرنچ سا ڈیبلپ ہو جاتا ہے اس میں ایک اچھا والا کرسپ پیدا ہو جاتا ہے یوں سمجھے بند میں تو یہ جو تیل ہوتا ہے نا یہی کرسپ پیدا کرتا ہے اور جو برگر کھانے میں مددگار ہوتا ہے دیکھ لو یار تم لوگ آپ لوگ بھی دیکھ لو مدد آ جائے گا میں تو اسی طرح بناتی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ڈالتی اس طرح سے کیچپ ڈال دیا سب کی پسند سے کس کو کتنا کیچپ پسند ہے مجھے پتا ہے میں اسی حساب سے چلتی ہوں کیونکہ انسان ہوتا ہے نا روز بناتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی ہماری گھر والے کس سے حساب سے کتنا کیچپ کیا کھائیں گے کس طرح سے لائک کرتا ہے چٹنیاں وغیرہ کوئی تو میں اسی حساب سے میرا ہاتھ چل جاتا ہے پہلے دو دے کر آئی تھی پھر دو دے کر آئی تھی مجھے دل چاہ رہا تھا میں آپ کے ساتھ یہ ویلوگ شیئر کروں تو میں نے شام سے ویلوگ بنانا شروع کر دیا اگر ویلوگ کینسل کر دوں نہیں بنا ہوں تو پھر رہ جاتا ہے پہلے ان کے بیچ میں میں یلو والی چیز رکھ دیتی تھی لیکن پھر نا تھوڑا بی پی وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں تھوڑا تو پھر میں نہیں رکھتی فیٹ سے ڈرنا ہی چاہیے یہ صحیح ہوتا بھی نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں ایسی بنا کے سمپل سا دے دو یہی بہت ہیوی ہو جاتا ہے انڈا شامی کباب یہ ہیوی ہو جاتا ہے شام کے ٹائم یہی صحیح یہ اس کے ساتھ کافی بنا دی تھی اور ہو گیا تھا یہ دو دے کر آئی ہوں اور دو جو ہیں میرے طوے پر ہیں ابھی اس طرح میں طوے پر چھوڑ دیتی ہوں مدیم مدیم دھیمی دھیمی آج پہ یہ جو ہوتا ہے اس طرح سے یہ جو ہوتا ہے بہت ہی مزے کا وہ کرتا ہے اپنے آپ کو لے کر ذائقہ ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بس اس طرح سے بنایا اور پھر اس کو میں نے طوے پر چھوڑ دیا یہ دیکھیں ادھر کافی بھی دیکھتی جاری تھی اکثر بیشتر مجھے بھی ایسا لگتا ہے جب میں ویلوگ دیکھتی ہوں میری تھوڑی سی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کبھی کسی بہن کا کچھ دیکھ کر سیکھ لیتی ہوں کبھی کسی بہن کا کچھ دیکھ کر سیکھ لیتی ہوں تو یہ لوگ یہ والا کھا رہے میں نے وہاں وہ طوے پر ابھی رکھے ہوئے تاکہ گرم رہے کرنچی رہے وہ تھوڑے سے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو میں بھی سیکھتی ہوں اکثر ویلوگوں سے تو مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح سے پیار آتا ہے مجھے مجھ پر لوگوں کو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی کافی چیزیں سیکھتے ہیں جس طرح کی کمنٹ آپ مجھے دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھ سے کافی چیزیں آپ لوگ سیکھ رہے ہیں آپ کو مزہ آرہا ہے اسی طرح میں بھی جب ویڈیوز دیکھتی ہوں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی آتی ہوں واپس تو یار اچھا رکھ جائے تو حوصلہ افضائی تھوڑی سی کر دیا کرو بڑی ہمت کا کام ہے یہ یوٹیوب کی ویڈیوز ڈالنا اپلوڈ کرنا بڑا ہمت کا کام ہوتا ہے بڑی محنت طلب کام ہوتا ہے یار یہ اور ہم لوگ تو روزی ڈال رہے ہیں ویڈیوز تو تھوڑی سی حمد حوصلہ افضائی ہو جائے گی چینل کو سبکرائب کر لیا کریں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں یار اور اس طرح سے پھر رات رات کا اب یہ ڈینر شروع ہو رہا ہے مارا تو میں نے علی سے کہا تھا علی آٹا ختم ہو گیا اس میں آٹا ڈال دیں تھوڑا سا میں جب تک اپنا کچھ کر رہی تھی ٹھیک ہے علی نے اس طرح آٹا بھر دیا میں بھی بتاتی ہوں میں کہاں تھی تھی تو کیچن میں ہی لیکن کچھ کر رہی تھی یہ آٹا یہاں پہ میں نے بھر کے رکھ دیا اس میں یہ چلا رہی تھی میں اپنا وہ فریش سے وہ لینے کے لیے گئی تھی وہ جو آٹا جس میں بھر کے رکھتی ہوں نا میں میں وہ لینے کے لیے گئی تھی آج کل تو علی کو میرا خیال ہو گیا علی کہتے ہیں کہ نا تم کافی محنت کر رہی ہو تم تھک جاتی ہو آج کل علی میرے ساتھ بچارہ آ جاتا ہے تھوڑا سا میرے ساتھ کچن میں آ جاتے ہیں اب کیا کروں گی میں یہ جو ہے میں آواز دے دیتی ہوں تو آ جاتے ہیں علی یہ کر دیں علی وہ کر دیں تھوڑا سا آ جاتے ہیں جیسے اس وقت چکن تکا بنایا تھا نا یار چرغہ بنایا تھا اس میں آ گئے تھے علی ماشاءاللہ سے اس بار میں نے بلایا علی آٹا ڈال دیں جب تک میں وہ فریش سے ڈبن لے کر آؤں میں آٹا چھان کے نا فریج میں رکھ دیتی ہوں یہ والا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آٹا تھنڈا بھی رہتا ہے اور روٹیاں پکانے میں بڑا مزہ آتا ہے تھنڈا تھنڈا آٹا ہاتھ پہ لگتا ہے مزہ آتا ہے پیڑوں میں جب چمیلیاں بناو اس کی تو روٹیوں کے لیے جو بیلی ہوتی ہے وہ اس میں تھنڈا تھنڈا پڑتا ہے تو اچھا لگتا ہے ذرا مزہ آتا ہے آج کل تو تھوڑی گرمی بھی اتنی زیادہ موسم سردی والا ہوا نہیں اس سے آٹے میں کیڑے وغیرہ بھی نہیں لگتا ہے آٹا ساف رہتا ہے سترا رہتا ہے اس طرح سے بھڑ لیتی ہو چھان کے اس جببے کے اندر ڈال دیتی ہو یہ میں ڈببا لینے کے لیے کہی ہوئی تھی تو علی جو ہے جب تک اللی نے آٹا نکال کے اس کے اندر ڈال دیا میں نے آٹا چھان کے بھی ایک دفعہ پورا رکھا تھا لیکن مجھے مزہ نہیں آیا اس میں میں نے کہا میں بس اب ٹائم ٹو ٹائم چھان لیا کروں گی کوئی بات نہیں اس طرح سے آٹا یہاں گن گیا تھا پھر روٹیاں پکائیں اور اس کے بعد چھوٹا سا ہمارا سالن تھا آج کا پہلے کا بچاوہ رکھا ہوا تھا ہمارا سالن چکن کڑائی ٹائپ وہ نکال لیں گے اور تھوڑی سی ہم نے یہ اپنے فش وہ کر لی تھی آگے دیکھیں گا کیا ہوتا ہے یہ یوں کر کے نکال لیا ٹھیک ہے جی اور آپ کہہ دیکھ دیکھ دفعہ آٹا دکھا دیں کس طرح سے ہوتا ہے جی اس طرح سے شکل آ جاتی ہے آٹے کی یہ دیکھ لیں اب اس کی ماشاءاللہ میں روٹیاں پکاؤں گی علی اپنے بیڈروم میں جا کے آرام کر رہے ہیں اس وقت اب میں روٹیاں اتی در میں ریڈی کر لوں گی کیونکہ وہ فلیم کا ہمارے آؤٹ ہو جاتا ہے فلیم بھی تو ٹائمنگ بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں یہ میں یہاں پہ صبح کے ناشتے کے لیے پہلے سے میں نے رکھ دی تھی بریڈ لاکے میں نے کہا ٹیبل بھی صاف کرنی ہوگی پھر اس کے بعد وہ فش وغیرہ وہاں کھائی جائے گی تو بریڈ یہاں لاکے رکھ دی تھی صبح کے ناشتے کی کاٹے وغیرہ ہوتے ہیں نا ایک پلیٹ میں نکال نکال کے سب لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا بریڈ یہاں لاکے رکھ دوں کیونکہ اس کے بعد پھر میں ٹیبل کی صفائی کروں گی اس طرح سے فشتر لی تھی روٹی پکا لی تھی گھر کا کام ہو گیا تھا شام میں برگر کھا لیے تھے گھر کے بنے ہوئے کافی پی لی تھی اور یہ ہمارا آج کا ویلوگ آج کا پورا ہوا لے کر وانا پھر بولتے رہا نا کہاں کہاں ہیں کہاں ہیں پیار سے میں نے ان لوگوں کو بولا جو میرے فرنڈ ہیں میرے دوست ہیں اور شیئر کر دینا میری ویڈیو کو بہت محبت سے بناتی ہوں کیونکہ تم لوگ میری فیملی کا حصہ ہو میرے دل کا ٹکڑا ہو میرے جگر کا پیس ہو ٹھیک ہے اور میرے بہت خریب ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے چٹی نکالی تھی فریج میں جو بنا کے رکھی ہوئی ہے میں نے ٹھیک ہے نا اور یہ اس طرح علی تلتے جا رہے ہیں اور مجھے بھوک لگتی جائے تھی کیونکہ میں نے برگر آدھا ہی کھایا تھا میلا ہی آدھا تھا کیونکہ ماشاءاللہ اتا سوادش بنے سے کہ وہ ختم ہو گئے تھے بہتے جلدی ختم ہو گئے تھے جب تک میں ٹیبل پہ پہنچے ختم ہو چکے تھے تو میں نے تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دیا اللہ حافظ